السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کا ہمارا ٹائٹل ہے پنکچوالیٹی اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کی پابندی اس سے مراد انسان کی وہ عادت کہ وہ اپنے کاموں کو وقت پر پورا کرے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی پابندی ایک بہت بڑی حیبٹ ہے جس کے نتیجے میں یقیناً انسان کو کامیابی ملتی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو وقت کا احترام کرتا ہے وقت پر کام پورا کرتا ہے سو فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ نئی وکیبلری سیکھیں گے اپنی سپوکن انگلیش کو اور اپنی ریڈیم پیکٹس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو punctuality is a vital trait that shows respect for others time and sets us up for success punctuality وقت کی پابندی is ہے یا ہوتی ہے a vital ایک اہم ایک ضروری trait کہتے ہیں دوستو خاصیت یا خسلت کو that جو یا جو کے shows مطلب ظاہر کرتی ہے دکھاتی ہے show کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا دکھانا respect عزت یا احترام for کے لیے others دوسروں کا یا دوسروں کی time مطلب وقت and set کا مطلب ہوتا ہے دوستو قائم کرنا یا set کرنا sets us up اس کا مطلب ہے ہمیں تیار کرتی ہے for کے لیے success کامیابی punctuality is a vital trait that shows respect for others time and sets us up for success وقت کی پابندی ایک اہم خصوصیت ہے جو دوسروں کے وقت کا احترام ظاہر کرتی ہے اور ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے وقت کی پابندی ایک اہم خصوصیت ہے ایک اہم خاصیت ہے جو کہ دوسروں کے وقت کا احترام کرتی ہے اور ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتی ہے when we value punctuality we show that we honor the time of those around us and that we take our responsibilities seriously when جب we we value we value ہم قدر کرتے ہیں punctuality وقت کی پابندی we show ہم ظاہر کرتے ہیں show کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا that we honor ہم عزت دیتے ہیں honor کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عزت دینا time وقت of those ان کو یا ان میں around us جو ہمارے آس پاس ہوں جو ہمارے قریب ہوں and that کہ یہ کہ we take ہم لیتے ہیں take کا مطلب ہوتا ہے دوستو لینا our responsibilities اپنی ذیمہ داریاں اور مطلب ہپنی یا ہماری responsibilities ذیمہ داریاں seriously سنجیدگی سے when we value punctuality we show that we honor the time of those around us and that we take our responsibilities seriously جب ہم وقت کی پابندی کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے وقت کا احترام کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی ذیمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں being punctual also helps us avoid stress and anxiety being مطلب بننا یا ہو نا یا ہونے سے punctual وقت کا پابند also be helps مطلب helps us ہماری مدد کرتا ہے help کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا helps مطلب مدد کرتا ہے us ہماری avoid کا مطلب ہوتا ہے بچنا avoid مطلب کسی چیز سے بچنا stress کہتے ہیں دوستو تناو کو یا دباؤ کو and anxiety اس کا مطلب ہوتا ہے بے چینی یا پریشانی رہنی بینگ بینگ پنکچول also helps us avoid stress and anxiety وقت کا پابند رہنے سے ہمیں تناو اور بے چینی سے بچنے میں مدد ملتی ہے وقت کا پابند ہونے سے ہمیں دباؤ سے اور بے چینی سے بچنے میں مدد ملتی ہے As we are not rushed As we are not rushed As مطلب کیوں کہ We are not ہم نہیں ہیں Rushed مطلب جلدی یا جلدی کرنا As we are not rushed کیوں کہ ہم جلدی نہیں کرتے Being punctual also helps us avoid stress and anxiety as we are not rushed وقت پابند رہنے سے ہمیں تناؤ یا دباؤ اور بیچانی سے بچنے بھی بدن ملتی ہے کیونکہ ہم جلدی نہیں کرتے Furthermore punctuality builds trust and credibility as others can rely on us to keep our commitments Furthermore اس کے علاوہ punctuality وقت کی پابند builds مطلب بنانا پیدا کرنا یا تعمیر کرنا یا بناتی ہے یا تعمیر کرتی ہے trust کرتے ہیں دوستو اعتماد کو بھروسے کو and credibility ساکھ یا اعتبار as others as کیونکہ others دوسرے can rely can مطلب کر سکتے ہیں rely کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ on us ہم پر to keep رکھنے کے لیے keep کا مطلب ہوتا ہے رکھنا to keep رکھنے کے لیے our commitments کہتے ہیں دوستو وعدوں کو یا معایدوں کو furthermore punctuality builds trust and credibility as others can rely on us to keep our commitments our fulfilling obligations it says یہ قائم کرتی ہے sets کا مطلب ہوتا ہے sets مطلب قائم کرنا sets قائم کرتی ہے a positive ایک مصبت impression کا مطلب ہوتا ہے دوستو تاثر یا اثر and or demonstrates مطلب ظاہر کرتا ہے یا ظاہر کرتی ہے demonstrate کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا our dedication dedication ہماری لگن کو dedication کہتے ہیں لگن کسی کام کو کرنے کا جذبہ to meeting to meet کا مطلب ہوتا ہے دوستو ملنا to meeting ملنے کے لیے یا پورا کرنے کے لیے deadlines کہتے ہیں آخری وقت deadline کو یہ پورا word ہے to meeting deadline deadline کو پورا کرنے کے لیے کسی کام کو کرنے جو جو end date ہوگی اسے کہتے ہیں deadline to meeting deadlines آخری وقت میں پورا کرنے کے لیے and fulfilling کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والا fulfilling پورا کرنے والا obligations کہتے ہیں فرض کو یا ذمہ داری کو it sets a positive impression and demonstrates our dedication to meeting deadlines and fulfilling obligations یہ ایک مسبت تاثر قائم کرتی ہے اور deadline کو پورا کرنے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے ہماری لغن کو ظاہر کرتی ہے یہ مسبت اثر قائم کرتی ہے یہ ظاہر کرتی ہے اور deadline اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے we can improve May border いや clear by prioritizing ترجی دی کر ترجی دی نا پنکچولیڈی وقت کی پابندی ویکن ہم کر سکتے ہیں امپروو بہتر کرنا اسطلاق اصلاح کرنا بہتر بنانا اور اپنی ریپوٹیشن سٹرینٹھن آور ریلیشنشپس اور اچیو آور گولز مور ایفیشنٹلی ریپوٹیشن کہتے ہیں ہم دوستو ساہ کو یا شہرت کو اس کا مطلب آپ عزت بھی کہہ سکتے ہیں سٹرینٹھن مطلب مضبوط کرنا اور ریلیشنشپس اپنے یا ہمارے تعلقات کو ریلیشنشپس کا مطلب ہوتا ہے تعلقات اور اچیو اور حاصل کرنا اچیو کا مطلب ہوتا ہے کسی جس کو حاصل کرنا پانا اور گولز اپنے مقاسد گولز کا مطلب ہوتا ہے مقاسد مور زیادہ ایفیشنٹلی کا مطلب ہوتا ہے موسر طریقے سے اچھے انداز میں بائی پیورٹائزنگ پنکچولیٹی we can improve our reputation strengthen our relationships and achieve our goals more efficiently وقت کی پبندی کو ترجیح دے کر ہم اپنی ساہ کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنے مقاسد کو زیادہ موسر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی یہ translation دوبارہ دیکھتے ہیں وقت کی پبندی کو ترجیح دے کر ہم اپنی ساہ کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنے مقاسد کو اپنے مقصد کو زیادہ موسر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں یا پورا کر سکتے ہیں so let's make punctuality a priority in our lives as it is not only benefits us but also earns the respect and trust of others so to let's مطلب چلیے یا آئیے make مطلب بنانا یا بناتے ہیں punctuality وقت کی پبندی a priority ایک ترجیح in our lives اپنی زندگیوں میں as کیوں کہ it not only یہ صرف نہیں ہے benefits فائدہ benefit کا مطلب ہوتا ہے دوستو فائدہ دینا یا فائدہ پہنچانا benefits us ہمیں فائدہ دیتا ہے but لیکن یا بلکہ also بھی earns کا مطلب ہوتا ہے دوستو کمانا یا حاصل کرنا sentence کے لحاظ سے ہم اس کا مطلب لیں گے حاصل کرنا respect عزت احترام and trust اور بھروسہ یا اعتماد of others دوسروں کا so let's make punctuality a priority in our lives as it is not only benefits us but also earns the respect and trust of others لہٰذا تو چلیے آئیے تو چلے یا آئیے وقت کی پابندی کو اپنی زندگیوں میں ایک ترجیح بنائیں کیونکہ یہ نہ صرف ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ دوستو کا احترام اور اعتماد بھی حاصل کرتا ہے دوستو کا احترام اور بھروسہ بھی حاصل کرتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوسفل ہوگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کی مدد سے اپنی سپوکن انگلش کو امپروف کرنا اپنی وکیبلری کو امپروف کرنا تو ہمارے اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں دوستو میں روزانہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن سے ہم اپنی وکیبلری امپروف کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو پریکٹس کے ساتھ اپنی سپوکن انگلش کو بھی امپروف کرتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ